ابجیکٹیو سیٹ کرنے کے بعد اگلا سٹپ آتا ہے کہ آپ نے پلیٹ فارمز کی ڈیٹیلز دینی ہے اپنے ڈی ایم پلین کے اندر وہ کون سے ایسے پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ کا کلینٹ یوز کرے in order to achieve all the objectives کے جو آپ نے پہلے بنا کر اس ڈاکومنٹ کے حصے میں لکھ دیئے تو آئیے ذرا اس کے پر تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس particular section کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہیں سب سے پہلا پوائنٹ which platforms are relevant for me میری جو campaign جو دیجل مارکٹنگ میں بنا رہا ہوں اس میں کیا instagram کی زیادہ relevancy بہتر ہے یا facebook کی بہتر ہے یا linkedin کی ہو سکتا ہے بہتر ہو تو کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہے جو میرے نزدیک relevant ہیں اس پلین کے لیے اور ان relevant پلیٹ فارم کے بارے میں آپ تھوڑا تھوڑا briefly لکھئے کہ linkedin کو میں use کر رہا ہوں اس پلین میں because of this reason ایک لین لکھ دیں more than enough facebook use کر رہا ہوں because of this reason snapchat use کر رہا ہوں because of this reason اور ان تمام relevancy کی چیزیں آپ اس particular پہلے topic کے اندر لکھ دیں پھر آتا second topic what are my objectives جو آپ نے objectives بنائے ان کو دوبارہ واپس لے کر آئے اور لاکر in particular platform کے ساتھ merge کریں جب آپ merge کریں گے تو دیکھیں گے کیا وہ objective in platforms پہ achievable ہیں اور وہ ایک combined طریقے سے آپ ایک page کے اوپر mention کر رہے ہوں گے left side پہ objective right side پہ platform اور end کے اندر justification کہ linkedin پہ یہ والا objective اس طریقے سے achieve ہوگا اس وجہ سے linkedin میں نے use کیا تیسے نمبر کے اوپر what channels my customers are using یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایک platform کے selection کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا میرے customers بھی وہ platform use کر رہے ہیں کہ linkedin میرا customer use کر رہا ہے اور وہ اس کی justification میں چلا جائے گا اگلا point what channels are my competitors using میرے جو competition میں لوگ ہیں یا companies ہیں وہ کون کون سے channels یا platforms کو use کر رہے ہیں ان کو بھی side by side لکھئے اس particular topic کے اندر اور دکھائیے کہ linkedin ہم use کر رہے ہیں تو میرا competitor بھی use کر رہے ہیں یا میرا competitor use نہیں کر رہا تو اس کی دونوں کی justification آپ دیں گے اس اگلی چیز what kind of content will I share جی ہاں ان platforms کے اوپر میں کس طرح کا content share کروں گا یہ بھی آپ digital plan کے اندر لکھیں گے کہ میں facebook کے اوپر زیادہ share کروں گا emotion related content instagram پہ میں زیادہ share کروں گا entertainment related اور youtube پہ میں زیادہ share کروں گا for example information oriented again تو اس وجہ سے آپ تمام وہ content جو share کریں گے different platforms پہ اس کو آپ combine کر کے لکھتے ہیں اس part میں اور last کے اندر ہے how many channels can I manage company جس کے لئے plan بنا رہے ہیں آپ اس کی جب internal audit کر رہے ہوں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ وہ company کتنے challenge کو manage کر سکتی ہے for example اگر اس میں 3-4 digital marketing کے لوگ ہیں یعنی capability اتنی اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ facebook بھی صحیح طریقے سے manage نہ کر سکے تو اس وجہ سے آپ اس کا بھی audit یہاں لکھیں اور اس part کے اندر اس کو mention کریں تو دوستو اس particular section میں آپ نے یہ تمام چیزیں لکھنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ platform جب select کر رہے ہیں تو یہ یہ چیزیں اس اس طریقے سے appear ہو رہی ہیں real time environment میں اور again کوشش کریں کہ loves کم ہو graphics زیادہ ہو اور justification دیں justification is always being liked by the client